نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد ہمارے یہاں ایک مسئلہ عورتوں کے درمیان میں یہ مشہور ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پہلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے یعنی مرد حضرات جو مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری گھر کی خاتین یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک مردوں کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک عورتوں کے لیے نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے یہ مسئلہ ہم لوگوں کے درمیان میں غلط مشہور ہے اور جو ہمارے گھر کی خاتین اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مردوں کی نماز سے پہلے عورتوں کی نماز نہیں ہوتی یہ بلکل بے اصل بات ہے اور بلکل غلط ہے شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نماز کا وقت ہو جانے کے بعد یعنی ازان کے بعد جب نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد عورتوں کے لیے بھی نماز پڑھنا اپنے گھروں کے اندر جائز اور درست ہے عورتوں کے لیے مردوں کی نماز کا انتظار کرنا کہ پہلے مردوں کی نماز ہو جائے اس کے بعد اپنے گھر میں ہم نماز پڑھیں گے یہ غلط ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے جب بھی وقت ہو جائے تو نماز کا وقت ہو جانے کے بعد عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے چاہے مردوں نے نماز پڑھی ہو یا نانا پڑھی ہو فقط واللہ آلم